بسم اللہ الرحمن الرحیم 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 ایسا ہے نہیں اس طرح جب کسی بھی کوٹ کا کوئی فیصلہ انوز ہو جاتا ہے تو پھر وہ پبلک پراپرٹی بن جاتا ہے اور فیصلہ آنے کے بعد اس پہ جس کی فیور میں آتا ہے وہ اس کو اپریشیٹ کرتا ہے اور جس کے اگینسٹ آتا ہے وہ الٹی میلی اس کو کرٹیسائز کرتا ہے اکارڈنگ ٹو لینڈ آف لہ کانسٹویشن آف پاکستان اور انٹرنیشنل لہ کے مطابق بھی جب کوئی فیصلہ آ جاتا ہے تو اس کو کرٹیسائز کیا جا سکتا ہے لیکن ایک بات میں بالکل درست ہے جی کرٹیسائز کرنا اور یہ کہنا کہ جب ججز جو ہیں وہ عمران خان کی زبان بولیں گے تو ان کو جواب تو ملے گا میں وہی بات کرنے لگا تھا گزارش یہ ہے میں یہ سمجھتا ہوں کہ چاہے میں آپ کے ساتھ بات کروں یا اپنے ان بچوں کے ساتھ بات کروں یا بچے میرے ساتھ بات کریں تو ان کو یا مجھے یا دونوں کو اخلاقیات تو یہ کہتی ہیں کہ ہمیں گفتگو کے دوران الفاظ کا چناو بہترین طریقے سے کرنا چاہیے اگر میں اپنی لیمیٹیشنز کو کراس کروں گا اگر میں اپنی حدود کو کراس کروں گا یہ بچے بھی ضرور یہ کراس کریں کس نے لیمٹ کراس کی ہے دیکھئے بات یہ ہے کہ کیا ہمارا کانسٹیٹوشنل رائٹ نہیں ہے کہ فیصلہ آنے کے بعد ہم اس کو کرٹیسائز کریں اگر ہم کرٹیسائز کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہمیں اداروں کے ساتھ لڑائی چاہتے ہیں حیدر زبان قریشی صاحب کیا یہ کرٹیسائز کرنا ہے یا اداروں پر حملے ہیں یا ججز کو برا بھلا کہنا ہے اسامہ تینکیو وری مچ it's a pleasure to be in your show and amongst the future of Pakistan I'm so glad to be here اور مجھے بہت خوشی ہو رہی ہے آپ کے سوال کا مختصرا میں جواب یہ دوں گا کہ اگر تو فیصلوں پر کومنٹ کرنا ہے تو وہ فیئر کومنٹ کے زمرے میں جو چیزیں آتی ہیں ادلیہ پر تابڑ توڑ حملے کیے جا رہے ہیں اور چیری پکنگ کی جا رہی ہے نواز شریف صاحب کی ساڑھے نو سال کی تیارہ سازش کیس میں سزا limitation کے قانون کی دھجیاں بکھیرتے ہوئے اس وقت کی سپریم کورٹ نے ان کو allow کر دیا اس وقت تو سپریم کورٹ بری نہیں لگی اور وہ فیصلہ بہت اچھا لگا اسی طریقے سے memo gate میں جب گئے تو اس وقت تو وہ سپریم کورٹ بہت اچھی لگی یا جب یوسف رضا گلانی کو contempt میں ایک فیصلے کے تحت جو کہ غیر آئینی فیصلہ ہے ہمارا ایک stated position ہے لیکن ہم نے اس طرح عدالتوں پر وار نہیں کیے اس وقت سپریم کورٹ ان کو بری نہیں لگی جب انہوں نے سپریم کورٹ کے ججز کو کوئٹا میں جا کر جہاں نائٹ لینڈنگ میں نہیں تھی سپریم کورٹ کے ججز کو ڈیوائیڈ کیا تو یہ ان کی ایک داستان ہے یہ جو فیصلہ ان کے اگر حق میں آجا اور historical judicial history اس ملک کی ان کی اسیملیاں تحلیل ہوئیں بہال کر دی گئیں دیگر جماعتوں کی یا چھوٹے صوبوں سے جتنے وزراء عظم آئے ان کے ساتھ ایک امتیازی سلوک ہوا اس بات کے قطعے نظر آج اگر ان کو ایک فیئر ٹرائل مل رہا ہے اور ان کے پاس لیگل کورس آویلبل تھا تو اس وقت انہوں نے جی آئی ٹی میں پارٹیسپیٹی نہیں کرنا تھا اس وقت تو انہوں نے لڑیاں ڈالیں مٹھائیاں بانٹیں اور آج ان کو جمہوریت یاد آ رہی ہے آج ان کو شہید علفقار علی بھٹو آج شہید علفقار علی بھٹو کی خانسی کا غلط فیصلہ یاد آ رہا ہے آج یہ پارلمان اور ووٹ کے تقدس کی عزت کو بحال کرنے کی بات کر رہے ہیں ساڑھے چار سال میں چار باری نیشنل اسیملی میں گئے اور ایک باری سینٹ میں گئے وہ بھی سینٹ کے چیئرمن اور ممبران نے واک آؤٹ کیا اور اتجاج کیا سڑکوں پہ آ کر کہ یہاں رونک افضا ہو جائیں تو آج یہ اس پارلمان جس کو انہوں نے خود بے توکیر کیا جس کے پارلمانٹری کمیٹیز کے فیصلوں میں جس میں وزیر اور ممبران خود پیش نہیں ہوتے تھے آج اس پارلمانٹ کی اپرانی کی بات کرتے ہیں تو یہ تمام چیزیں یہ تضاد ہے اور عوام لوگ دیکھ رہے ہیں کہ یہ اپنی کرپشن چھپانے کے لیے اور یہ داستان غم بنا رہے ہیں اور یہ پاکستان کی تاریخ میں پہلی باری ہو رہا ہے اسامہ کہ پانچوں گورنرز ان کے ہیں چاروں صوبوں یا تین صوبوں میں ان کے وزرائے آلا رہے ہیں اے جے کے میں گلگل دلبستان میں یعنی یہ گورنمنٹ میں بھی ہیں ان کی وزرائے کی فوج ہے مشیروں کی فوج ہے ہر چیز پہ کنٹرول ہے بیوروکرائٹ سانس نہیں لے سکتے ان کے بغیر اور اس کے باوجود یہ اپوزیشن لیڈر بھی یہی ہیں اور عوام کے سامنے یتیم اور مظلوم بھی یہی ہیں چیز پہ صاحب چیز پہ صاحب اگر ہم باجباز صاحب کی بات کو صحیح مانیں کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ توہینی عدالت نہیں کر رہے ہیں ہم صرف فرٹسائنز کر رہے ہیں وہ ہمارا حق ہے تو پھر نانیال عزیز یا تلال چودری یا نحال آشبی عدالت کیوں نوٹس پہشتی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم لیکن جو ہسٹری ہے مسلم لیگ نون کی وہ تو قریش شب نے بیان کر دی میں اصولی بات کروں گا دو جو ریسنٹ ہو رہی ہیں ایک یہ کہ میاں نوازشیف جو ہیں وہ کہ ایک عام آدمی نہیں ہے وہ ایک ایسی پارٹی کے صدر تھے یا ابھی کل ما شاء اللہ سپریم لیڈر بن گئے ہیں جس کے بارے میں بات کرنا پانچ شخص پانچ آدمی میں کہتا ہوں کہ وہ پانچ شخص نہیں ہیں وہ پاکستان کی سب سے بڑی کوٹ کے ججز ہیں وہ ایک ادارہ ہے اگر کوئی بندہ ان کو پانچ شخص کہتا ہے تو میں نوازشیف کو ایک شخص کہوں گا میں ان ایک سو پینسٹھ لوگوں کو جنہوں نے ایک ناحل اور کرپٹ آدمی کو ایک پارٹی کا صدر دوبارہ بنایا میں ان کو ایک سو پینسٹھ شخص کہوں گا میں ان کو پانچ ایک سو پینسٹھ گٹیا شخص کہوں گا کہ جنہوں نے جنہوں نے دنیا کی سات ہزار سالہ نون تاریخ میں پہلی بار کہا کہ ایک چور جو ہے وہ دنیا کی سب سے بڑی پارٹی کا صدر ہوگا یہ کبھی تاریخ میں نہیں ہوا کہ چور یا بددیانت کو باقاعدہ لوگوں نے نامزد کسی پارلیمنٹ نے یہ کہا ہو لہٰذا میاں صاحب جو ہیں وہ اگر وزیراعظم تھے ان کی پارٹی آج وزیراعظم ہے ان کے بائی وزیراعظم ہے تو وہ آئین کے تحت ہیں اور اس آئین کی وجہ سے ہم ان کے سارے اختیارات مانتے ہیں آئین کی وجہ سے ان کو وزیراعظم کہتے ہیں وہ آئین تڑنے والا جاہر آدمی ہے وہ اسے نہیں مانتا وہ پہلے پہلے اپنے اب وہ ٹھیک کرے پہلے ملتے مانوں گا باجبہ صاحب اعتضاد کی بات کی ہے قریشی صاحب نے اور یہ اعتضاد ہم نے بہت سے جگہوں پر دیکھے جب الیکشن کمیشن کے خلاف بیانات آ رہے تھے پاکستان تحریکی انصاف کے خلاف کی جانت سے اس وقت بھی آپ اس پر بات کر رہے تھے اس کے بعد جب نیاب ایکٹیفٹی سندھ کے اندر جب شرجیلی نام میمن کی بات آئی جب دوکر آسیم کی بات آئی تو اس وقت آپ نے بڑا ساتھ دیا اب جب نیاب آپ کے آہاں چیما کو گرفتار کرتی ہے تو اس کے اوپر آپ پھر سبا ویلا کر رہے ہیں یہ تضاد تو صاف نظر آ رہے آپ کی پولیسیز آپ کے بیانات کے اندر پہلے میں چیما صاحب کی طرف آوں گا اس کے بعد میں آپ کے سوال کی طرف آوں گا چیما صاحب نے کہا کہ یہ اربون پے کی چوری ہے یہ کرپشن ہے یہ لوٹ مار ہے تو میرے بھائی بات شروع ہوئی تھی پنامہ پیپرز میں اور کمیشن نے یہ فیصلہ ہوا کہ پنامہ پیپرز میں ثابت کیا گیا کہ ان کا نام پنامہ پیپرز میں نہیں ہے اور اکامہ پہ فیصلہ کر دیا گیا نمبر ون نمبر ٹو کیا آپ نے آنوریبل سپریم کورٹ کی ججمنٹ کو ریڈ کیا ہے پڑا ہے اس میں کہیں بھی کسی بھی پیج پہ کسی بھی لائن میں کسی بھی میگا پروجیکٹ کی کرپشن کا ذکر نہیں ہے کہیں بھی اس ججمنٹ میں کسی بھی جگہ منی لانڈرنگ کا ذکر نہیں ہے سب تحقیقات ہو رہی ہیں دیکھئے ہو رہی ہے سب دیکھیں ہو رہی ہے آپ نے خود کہا جب کوئی ڈی سی این آئے گا اگر کسی کو کنوکشن ہوگی یا کسی کے اوپر چار جو ہے وہ پروو ہو جائے گا تو پھر آپ کہہ لیں میں یہ سمجھتا ہوں صادق اور امین نہیں رہے یہ تو آ گیا رہا فیصلہ دیکھیں بات سن لیں کس وجہ سے نہیں رہے کہ اپنے بیٹے کی کمپنی سے ریسیویبل اماؤنٹ جو تھی وہ حاصل نہیں کی آپ مشہدہ پی ایش ڈی ہیں قانون میں میں قانون کی بات کر رہا ہوں اور اسی کو بنیاد بنا کہ بات پنامہ پہ تھی اور اکامہ پہ چلی گئی پنامہ میں کچھ نہیں نکلا اکامہ پہ چلی گئی یہ ہمارا حق ہے کہ ہم اس کو ڈسکس کر سکتے ہیں اس میں کسی کو یہ حق حاصل نہیں ہے جس طرح یہ کہتے ہیں کہ یہ نہیں مانتے کسی کو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ بغیر کسی ثبوت کے بغیر کسی جیجمنٹ کے کسی کو چور کہے یا کرپ کہے آج تک وہ نہ چوری ثابت ہو سکی نہ کہیں کرپشن ثابت ہو دوسری بات میں نیاب والی بات بڑھے نیاب افراد میقتی میں ملکی تاریخ میں پہلی دفعہ جو ہے وہ آپ کے اپنے لوگ جو جو رگرزی سے ہرتال کروا رہے ہیں دیکھئے پاکستان کی طریق گواہ ہے کہ جب سے نیاب کا انسٹیٹوشن بنا ہے اس وقت سے لے کے آج تک سندھ گورمنٹ نے کبھی اپریشیڈ نہیں کیا پنجاب گورمنٹ نے کبھی بھی ان کو اپریشیڈ نہیں کیا کیپی میں کبھی اپریشیڈ نہیں دی گئی بلوچستان میں بھی کہیں اپریشیڈ نہیں دی گئی میں ایک بات بڑے ذمہ داری سے کہتا ہوں کہ آصف علی زرداری صاحب کے خلاف الزامات تھے وہ میرا خیال ہے سات سال تک جیل میں رہے نیاب کے پاس لیکن کیا ان کو سزا دی گئی نہیں دی گئی نیاب ان کے خلاف کچھ ثابت نہ کر سکا وہ سات سال کہاں گئے آصف علی زرداری کے میں یہ سمجھتا ہوں کہ نیاب کا ادارہ اپنی ذمہ داریاں پوری نہیں کر رہا یہ جو بات آپ نے کی کہیں بھی اور کیپی میں تو نیاب کا ادارہ کیپی کے گورمنٹ نے بند کر دیا وہاں تالرگا دیا وہاں کوئی نیاب کام نہیں کر ہم نے نہ کسی کو سٹرائک کروائی نہ ہم نے کسی کو انسٹیگیٹ کیا ایک بیروکریٹ تھا جس کی بہت اچھی ریپورٹیشن تھی کہتے ہیں وہ توتہ ہے جس میں جان ہے شباہد شیل صاحب کی کہنے کی کیا بات ہے ایزام تراجی کی کوئی بات نہیں ہے میں کسی کے اوپر ایزام لگا سکتا ہوں میری دیکھا کہ کچھا سری ہوگا بال نہیں کھاتا تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ کسی کے بات بال نہیں کھاتی میں نے دیکھا رہا ہے آج تک جو بھی یوٹ بولتا ہے پھر بعد میں یوٹر لے لیتا ہے اس کی کوئی ویلیو نہیں ہے میں یہ سمجھتا ہوں کہ گورنمنٹ آف پنجاب نے جس سے انہوں نے سٹرائک کی کال دی اسی دن جمعے کے دن گورنمنٹ آف پنجاب نے میاں شواجبی صاحب نے کیابنٹ کا جناز پر کیابنٹ کو بلایا اور کیابنٹ کی میٹنگ ہوئی اور ان بیروکریٹس کو بھی بلا کے وان کیا گیا کہ آپ یہ غیر کیوں نہیں کدام کر رہے ہیں ہم آپ کے ناب پہشی صاحب جو سٹیٹمنٹ آ رہی ہے باجباز صاحب بھی کیا بات ہی ایسے وہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان پارٹی بھی نہیں کہتی مسلم نگنون بھی نہیں کہتی پی ٹی آئی بھی نہیں کہتی پھر ناب پہ کام کیا ہے اور دوسری جو بات کر رہے ہیں باجباز صاحب میں رسپانس چاہتا ہوں دیکھئے ناب کی ایک چیکرڈ ہسٹری رہی ہے اور ناب سے پہلے اعتصاب بیورو تھا جس دور میں سیفور احمان جو اس وقت الین جی کے بیتاج بادشاہ ہیں قطر میں بیٹھے ہوئے انہوں نے پولٹیکلی موٹیویٹڈ کیسز بنائے اور محترمہ شہید بین ازیر بھٹو صاحبہ اور آصف زرداری صاحب نے اس کے باوجود گیارہ سال کیسز کا مقابلہ کیا اور بہت سارے کیسز میں وہ انربلی ایکوٹ ہوئے اور پروسیکیوشن ڈسپائیٹ دس کے ملک قیوم کو فون کر کے کہا گیا لیکن ہم نے انصاف انہی عدالتوں پر بلیف میں ٹرسٹ ریپوز کرتے ہوئے حاصل کیا اور آپ کو یاد ہے اس وقت آزاد عدلیہ کی تحریک بھی نہیں چلی تھی اب باجوہ صاحب کی بات کسی حد تک ہسٹورکلی درست ہے اور ہماری کنسرنز نیب سے یہی ہیں کہ ان کو دیو پروسس فالو کرنا چاہیے اور اکروس دا بورڈ جانا چاہیے یہی نیب ہے جو ڈیڑھ سال پہلے پنجاب میں آنا چاہتی تھی تو آپ کو یاد ہوگا کہ اس وقت کے وزیر آزم نے کہا تھا کہ آپ کی جرت کیسی ہوئی ہے آپ پنجاب میں آرہے ہیں پنجاب میں اگر انویسٹیگیشن ہوتی ہے تو اس پروسس کے اندر ایف آئی اے اور انٹی کرپشن کے جو لوگ ہیں پنجاب میں وہ کہتے ہیں نیب کون ہوتی ہے ہم سے ریکارڈ مانگنے والی تو جب آپ ریزسٹنس کریں گے تو آپ سوالات تو کھڑے ہوں گے آہا چیما کے حوالے سے جو انہوں نے بات کی ہر انسان کا فیل اور کال جو ہے وہ پروسس میں شامل ہو اکاؤنٹیبیلٹی میں شامل ہو اور اس کی بالکل ڈگنٹی اور ڈرائٹ سب لوگوں کی برابر ہیں ایک غریب آدمی کی بھی برابر ہے اور ایک پرائیم منسٹری کی بھی آہا چیما کے حوالے سے آہا چیما کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ ہم نے یہ آکسٹریٹ نہیں کروایا یہ جو بغاوت ہوئی ہے بیوروکریٹس سارے کٹھے ہو گئے ہیں میں بازت احترام پاکستان ایڈنسٹریٹیف سروسز گروپ جو ڈی ایم جی گروپ کے افسران ہیں جو حکمرانی کرتے ہیں ہمیشہ عوام کی اوپر ان سے میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ جب صاف پانی کا جو ڈی جی ہے اس کو اٹھایا گیا یا جب بلوچستان میں ایک سیکٹری جس کے قبضے سے اربوں روپیہ کیش برامد ہوا یا دیگر ایسے افسران جب پورے پاکستان میں ریسٹ ہوئے اس وقت ان کی غیرت کہاں تھی یا جب شہباز شریف صاحب بیٹھ کر ان اونریبل افسران کی روز بیستی کرتے ہیں مختلف اجلاسوں میں کہ کوئی عزتدار افسر یہاں آپ کام نہیں کرتا یا جب ان کو وہ پوسٹ کرتے ہیں کسی ڈی سی لگاتے ہیں یا ایس پی لگاتے ہیں ایک ڈسٹرک میں انٹرویو کرنے کے بعد تو اس وقت ان کی ہیمیلیشن ان کو یاد نہیں آتی یہ آج چیما کی اوپر اتنا جو ریولٹ ہوا ہے this is an artificial revolt and this was orchestrated اور اس کے بعد اس کو 20 گریڈ میں ترقی دینا جس میں جان ہے شباز چیف صاحب کی کچھ راز ہے اس کے پاس بلکل ویسی جیسے کہا جاتا ہے کہ رانا سناولہ صاحب اس لیے ان کو سائٹ پی نہیں کہہ جاتا کیونکہ وہ بڑے قریبی ہیں اور تمام رازوں کے اندر شامل ہیں شباز چیف صاحب کی دیکھیں آجیما ہے کیا پنجاب گورنمنٹ کے پاس بہت سارے بیوروکریٹس ہیں سینکڑوں ہزاروں بیوروکریٹس ہیں اب شروع سے آپ پک کرتے ہیں ایک بندے کو جس کا جو گریڈ ہوتا ہے اس سے دو گریڈ ایک گریڈ دو گریڈ ہمیشہ اس کی جاب اوپر ہوتی ہے وجہ تو کوئی ہے ایک چیز دوسری جو بات ہے کہ یہ ریشنٹ کیس جو آشیانہ ہاؤسنگ سکیم کا آیا ہے وہ کیس یہ ہے کہ سٹیٹ لینڈ تھی تین ہزار کنال تین ہزار کنال اس نے جو ٹھیکا دیا وہ یہ تھا کہ جو کمپنی ایک ہزار کنال آشیانہ کے لیے ڈیویلپ کر دے گی اس کو دو ہزار کنال زمین فری دے دی اور وہ جو دو ہزار کنال زمین تھی ان پہ یہ پیراگون سیٹی بن گیا جس میں ساد رفیق اور حمزہ شہباز کا نام آتا ہے کہ یہ ان کا ہے دو ہزار کنال زمین فری دے دی اور اس پہ سارا ٹاؤنز بن گیا بگ گیا وہاں ایک کروڑ پہ کی کنال ہے اگر ایک کروڑ پہ کی کنال دو ہزار کنال تو آپ ذرا زرب دیں دو سو رف بنتا ہے کتنا بنتا ہے اگر آج سے دس سال پہلے بھی دیکھیں آٹھ سال پہلے بھی تو اس وقت بھی وہ زمین جو ہے وہ تقریباً ایک سو اور ارب روے کی تھی اس وقت بھی وہ سو اور ارب کی زمین تھی سو اور ارب کی زمین احد چیمہ صاحب نے اپنے دستزوں سے یہ لڑلے شہزادے کو جس کا باپ نے آج تک ایک دیلے کی کرپشن نہیں کی اس کے بیٹے کو دے دی اس میں اور جن لوگوں کے لیے چار چار لاکھ کے مکان بنا کے دینے تھے اور اس کی پروجیکشن ہوئی وہ آج تک شروع نہیں ہوئے یہ ہے احد چیمہ یہ ہے اس کا ایکٹ تاریخ میں مختلف لوگوں کے حوالے سے مختلف ایکٹ ان کے سامنے آنگے قائد اعظم کا ایکٹ ہے قانون کی روکمرانی کی ملک کو ازاد کروایا محمد علی جوہر کا اپنا ایکٹ ہے یہاں پہ آپ کہلیں اعلامہ اقبال کا اپنا ایکٹ ہے جب کرپشن کا رواج ڈالنے کی بات ہوگی تو دو آدمیوں کا نام ہوگا ایک جس نے ایک دیلے کی کرپشن نہیں کی اور ایک اس کے بڑا بھائی جو کہتا ہے مجھے کیوں نکالنا یہ دو آدمی یہ دو آدمی پاکستان کی تاریخ میں کرپشن کو رواج دینے کے سرحیر کے طور پر سپاس آلار کے طور پر چیمپین کے طور پر یہاں آئیں گے کہ یہاں پہ میں نے آج تک کسی شخص کی زبان کو لڑ کھڑاتے ہوئے نہیں دیکھا جو جھوٹ بول رہا ہو جو بہتان باری کر رہا ہو یہ دہی زبان ہے کسی زبان سے کرانی میرے بھی پڑھ لیتے ہیں اور اسی زبان سے بہتان بھائی رہا ہے ایمٹی میں موجود ہیں یہاں پر آسید باجواس صاحب ایم پی پاکستان مسلم لگنون ہم عرصت موجود ہیں سینہ رانوما پاکستان بیپلس پارٹی کچھ قویسٹن دیتے ہیں سلام علیکم صاحب میرے نام ساد محمود ہے میں ایمٹی کا سٹوڈنٹ ہوں صاحب میرے آپ سے قویسٹن یہ ہے کہ نیب جس کے آپ نے اتنی امی تنکیت کا نشانہ بنائے اس سے کہ وہ غلط کام کرتے ہیں صاحب یہ تو پہلے سی جو ہے ایک پاکستان کا رواج رہا ہے کہ جو صحیح کام کرتا ہے اس کے خلاف ساری ہو جاتے ہیں تو نیب جو ہے اس سے پہلے بھی آئی تھے کہ کافے لوگ آئے ہیں جنہوں نے یعنی کہ کسی کے خلاف بھی غلط کام کیا تو کہہ رہے تھے آپ کے پیگے وغیرہ میں پنجاب میں کس نے اس کو تسلیم نہیں کیا صرف وہ صحیح جو ہے یعنی کہ انہوں نے پہلے نواز شریف کو بھی جو ہے یعنی کہ اہل انہی کی وجہ سے ہوا ہے اگر وہ پریشن نہ ڈالتی تو یعنی کہ پھر یہ بچ کے نکل جاتے ہیں پہلے بھی تین سال جو ہے اس طرح ہی جو ہے کھاتے رہے ہیں بڑا سوال کر دی ہے کہ تیروں critical parties کے راہنما یہاں پر موجود ہے کوئی ایک بھی نیپ تو خوش نہیں ہے اس کا مطلب ہے نیپ ٹھیک کام کر رہی ہے نہیں اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ نیپ ٹھیک کام کر رہی ہے اور یہ بھی کہیں نہیں لکھا ہوا اور یہاں کوئی ایسا ریکارڈ موجود نہیں ہے کہ جو شخص بہتر کام کرے اس کو سب لوگ برا کہتے ہیں پاکستان کے بہت سے ایسے ادارے ہیں جو بہترین کام کر رہے ہیں ان کے اوپر کوئی لوگ criticize نہیں کرتے نیپ کے اوپر کیوں کرتے ہیں اس لیے نیپ کے اوپر یہ criticize ہوتا ہے criticism ہے کہ نیپ limitations کے اندر نہیں رہتی اور ہر جگہ پہ ان کا جو ادلیہ پہ بھی کرتے ہیں ادلیہ پہ بھی آپ criticize کرتے ہیں ہر جگہ پہ ان کا میار different ہے کسی کو ان کو چاہیے کہ پہلے پولیس کے پاس آپ جائیں تو 40 F.I.A.R. درجہ ہوتی ہے 154 CRPC کے تحت لیکن نیپ میں ایسا نہیں ہے F.I.A.R. میں ایسا نہیں ہے F.I.A. میں بھی ایسا نہیں ہے وہاں پہ ہے جب کسی کے خلاف کوئی complaint آئے گی تو پہلے وہ اس کو investigate کریں گے اس کے بعد اگر evidence آئیں گی تو پھر ان کے خلاف یا F.I.A.R. درجہ ہوگی F.I.A. میں اور نیپ ان کے خلاف reference بھیجے گی لیکن نیپ چونکہ balance نہیں کام کرتے اور ان کے جو chiefs ہوتے ہیں ان تیس سے پہلے بھی سب لوگوں کے خلاف تمام جو باتوں نے criticism کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ لوگ درست کام نہیں کر رہے اچھا میرا اس میں پوائٹ ایو یہ ہے ان لوگوں کو شکایت ہے نیپ سے اس لیے نیپ کا یہ ذکر کرتے ہیں اگر میری party کی top leadership نیپ سے شکایت کرتی ہے تو میں سمجھوں گا کہ میری party میں گھوڑا رہا ہے یہاں پہ یہ بات ہے نیپ کے مارا ہی بات کر دی ہے اس سے پہلے کیا ہو سکتی ہے اسلام علیکم سر سر پنجاب کو حکومت سے میں سوال کرنا چاہتا ہوں سر پورے پنجاب کے جتنے بھی تھانے ہیں وہاں سے چیک کروا لیں غریب آدمی کبھی بھی ایف آئی آر دارج نہیں کروا سکتا جب تک اس کو تیس چالیس پچاس ہزار نہ دیا جائے پورے تھانوں میں آپ سر ریکارٹ اٹھوا نہیں ہم بھی رات میں جا کے ایف آئی آر دارج کروا سکتا ہے غریب آدمی کبھی آ کے یہاں پہ بول بھی نہیں سکتا سر کیا وجوہ آتے غریب آدمی ایک ایف آئی آر دارج کروانے کے لیے اس کو ایف آئی آر دارج کروا سکتا ہے اچھ ایک ایف آئی آر دارج کروا سکتا ہے ایک چیز میں شیئر کرنا چاہوں گا آپ سے آپ بلکل ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ آپ کو منات کرنی پڑتی ہے ایف آئی آر دارج کروانے کے لیے اس میں یہ ہے کہ یہ بات درست ہے آج صاحب تک کہ لوگوں کو پنجاب پولیس کے خلاف گریوینسز ہیں اور ہم اس حد تک کامیاب نہیں ہو سکے جو ہماری خواہش تھی ہم نے ان کو بڑی بڑی گاڑیاں لے کے دیں نیا اسلاح دیا ان کی طرحیں بڑھائیں سارا ان کو کاموڈیٹ کرنے کے لیے ان کو بہترین فسیلٹیز دیں مجھے موقع دے لیکن اب تھوڑے حالات چیئے جائے آپ بھائی ہیں میرے اج حالات یہ ہیں کہ ہر تھانے کے باہر تھانے کی حدود سے باہر ایک کمرہ تمیت شدہ ہے وہاں پہ ایک پرائیویٹ آدم جس کا پولیس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے اس کو برتی کیا گیا ہے وہ کسی تھانے والے کا ملادم نہیں ہے اس کے پاس لیپ ٹاپ ہے کمپیوٹر ہے سارا سسٹم ہے جب آپ جاتے ہیں وہاں اس کو آپ نے اپلیکیشن دینی ہے وہ آپ کو ریسیڈ دیتا ہے ریسیڈ دیتا ہے تاکہ کوئی یہ ایسے چو یا پولیس آفیچل یہ الگ کہہ سکے کہ یہ جی تو ہمارے پاس تو آئے ہی نہیں تھا قریشی صاحب ایسے ہی ہے آپ بھی پنجاب سے اور آپ چیک کرنے کہ اس ریسیڈ کے بعد فوری طور پہ وہ آدمی آپ کو ریسیڈ دیتا ہے اور اس کے سگنیچر سے نمبر لکھے وہ ایک تھانے کے اندر چلی جاتی ہے اور اس میں کاروش ہونا ہے قریشی صاحب آپ بھی تو تھالاک دلچل کو جانتے ہیں آپ کے پاس لوگ کہتے ہیں کہ ہماری افعیار دل کروا دیں ایسے درست کہہ رہے ہیں باجبا صاحب کو میں کنفرنٹ نہیں کروں گا اگر انہوں نے شروع کیا ہے ساڑھے نو سال بعد اگر خیال آگیا ہے کہ ایک پرائیوٹ بندہ تو وہ پرائیوٹ بندہ بھی جو ہے اس میں بھی کوئی کھانچہ ہوگا جیسے لینڈ آثورٹی میں ہے کہ دو سو روپے کی جو فرد اشیو ہوتی ہے اس میں ایوری ٹائم سو روپے کسی کو جاتا ہے تو یہ بڑے طریقے پرابلم کیا ہے پرابلم یہ ہے کہ جب آپ ایک ڈی پیو کو لگاتے ہیں ایک ڈسٹرکٹ میں اور اس کو ٹارگٹ دیتے ہیں کہ یہ ریکاوری ٹارگٹ ہے تو اس نے ایسے چو کو ریکاوری ٹارگٹ دینا ہے اس نے ڈی ایس بی کو دینا ہے اور عام آدمی کو زبا کرنا ہے اب یہ درست کہا میرے بھائی نے کہ یہ سیڈ پارٹ ہے اور پنجاب میں یہ پولیس کلچر بہت زیادہ ہے بکوز پولیس کو یوز زیادہ کیا جاتا ہے اور اس کی بہت مثالیں ہیں اور ہر جگہ پولیس کو بہتر ہونا چاہیے میں صرف پنجاب پولیس کی بات نہیں کر رہا سندھ میں بھی بہتر ہو کے پی کے میں بھی بہتر ہو لائن آرڈر سیچویشن بہتر ہونی چاہیے لیکن پنجاب ایک بہت بڑا صوبہ ہے یہاں چھوٹو گینگ سے لے کے موٹو گینگ تک آپ نے دیکھے اور آپ کو رینجز بلانے پڑے نہ وہ فزیکلی فٹ ہے پاک پنجاب کی پولیس پندرہ قسم کی پولیس ہے پنجاب میں ڈالفن سے لے کے مجاہد ایلیٹ پرفارمنس زیرو بٹا زیرو عام آدمی جائے گا وہ اپنی چمڑی بیچے گا اپنا غریب آدمی جائے گا وہ اپنا مال مویشی بیچے گا چیما صاحب بیٹھے ہیں جو اگریرین حلکوں سے تعلق رکھتے ہیں اس کا جگہ بیٹھ جائے گا وہ کہے گا جی پولیس وہ تھانے دار بیچ کے کھا جائے گا اس کو اس کا سب سے بڑا ثبوت کیا ہے کہ کسی بچی سے زیادتی ہو یا کسی کے گھر چوری ہو یا اغواہ کا مقدمہ ہو یا موٹر سائیکل کی ڈکیٹی کی واردہ تو جب تک خادم اعالہ میڈیا پر ٹکر آنے کے بعد نوٹس نہ لیں پرچہ نہیں آتا پرچہ درج نہیں ہوتا جب تک خادم اعالہ نوٹس نہ لیں یہ ایک پریسیڈنٹ بن چکا ہے پولیس کا اور یہ بڑا افسوسناک ہے اور پاکرہ صاحب کو اور ان کی حکومت کو اس پر توجہ دینی چاہیی اسلام علیکم میرا نام عثمان انور ہے میرا سوال پاجوا صاحب سے ہے دنیا میں جب کوئی وزیر آزم یا وزیر آلہ پر الزام لگتا ہے کرپشن کا تو ابھی الزام ثابت نہیں ہوتا کہ وہ ریزائن دے دیتے ہیں انہیں اپنی عزت اتنی پیاری ہوتی ہے جس طرح ہم دیکھتے ہیں کہ پرازیل میں ایسا ہوتا ہے انگلینڈ میں ایسا ہوتا ہے اور ہم دیکھتے ہیں کہ ہوا ایسا لیکن یہاں پہ جب الزام کرپشن کا لگ جاتا ہے ہمارے وزیر آزم پہ وزیر آزم پہ ہمارے وزیر آزم صادق اور امین نہیں رہتے نا اہل ہو جاتے ہیں لیکن انہیں اپنی کرسی اتنی پیاری ہوتی ہے عزت سے زیادہ کرسی اتنی پیاری ہوتی ہے کہ یہاں پہ آئین میں ترامیم کرتی جاتی ہے تو ایسا کیوں ہے بازیلہ صاحب بات یہ ہے کہ آپ رہ رہے ہیں پاکستان میں لینڈ آف لینڈ یہاں کا ہے ہماری سماجی اور اخلاقی روایات اس ملک کی اپنی اپنی ہے گاؤں کی اپنی روایات ہیں شہروں کی اپنی روایات ہیں پنجاب کی اپنی روایات ہیں لیکن آپ بات کریں گے یورپ کی بات کریں گے آپ یو ایسے کی تو یہ ممکن نہیں ہے کیا آپ مجھے بتا سکتے ہیں کہ پاکستان میں بہت زیادہ لوگوں کے خلاف کرپشن کے الگیشن لگائے گئے کبھی آج تک کسی نے ریڈیگنیشن نہیں دیا ہمیں اپنے ملک کے متعلق دیکھنا ہے جہاں پہ آپ رہتے ہیں آپ اس کی بات کریں آپ اپنے آپ کو یا اپنے ملک کو یو ایسے کے ساتھ کمپیر نہیں کریں سیلف رسپیکٹ سیلف ایک کی بسٹیمبر ہی ہے سیلف رسپیکٹ جو ہے وہ مسلمانوں میں سب سے پہلے آتی ہے اس کے بعد اچھا اس میں باجو صاحب نے جو بات کی ہے یہ اسلام کو بھول گئے اپنی ہسٹری کو بھول گئے اپنی تاریخ کو بھول گئے اپنے قرآنی تعلیمات کو بھول گئے حدیث کی تعلیمات کو بھول گئے وہ کہتے ہیں کہ پاکستان کی پاکستان کی لینڈ آف لا کو دیکھیں اور لا کو نہ دیکھیں پاکستان کی کلچر کو دیکھیں جو نواز شریف نے سٹکی ہے دیکھیں بیسک جو بات ہے آپ کا سوال جو ہے اس کا جواب یہ ہے کہ لوگ سیاست چھوڑتے ہیں لوگ یہ جو پبلک سروس ہے وزیراعظم بننا وزیراعظم بننا ایم این اے بننا ایم پی بننا it's a public service جب کسی پہ الزام آتا ہے یا لوگ اسے نہیں کروانا چاہتے تو لوگ پبلک سروس چھوڑ دیتے ہیں کہتے ہیں میں ریزائن کرتا ہوں لوگ بزنس نہیں چھوڑتے میاں صاحب کا یہ بزنس ہے یہ ان کی پبلک سروس نہیں ہے مجھے کہ الزام کے اوپر جب کسی کے خلاف الزام کے مطابق ایویڈنس نہیں ہوگی تو اگر ایک آدمی جس کو قوم نے ایک سو اسی ایم این اے ساتھ دیئے ڈیڑھ کروڑ ووٹ دیئے اور ایک اتنی بڑی پارٹی کا لیڈر ہے وہ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ کسی ایک شخص کے الزام پر سب لوگوں کو کوریشتہ بھی پوائنٹ پیمہ چاہ رہے ہیں لگے نہیں سندھے گنا چاہیے جی کوریشتہ میرے خیال میں یہ بڑا اہم سوال کیا ہے انہوں نے اور اس کا اس کا شورٹ آنسر تو یہ ہے کہ جتنی ڈیموکرسی اس ملک میں مضبوط ہوگی جتنا میڈیا عدلیہ آزاد ہوگی اویرنس ہوگی ووٹر بہتر فیصلے کرے گا اکاؤنٹیبیلٹی ہوگی پارلیمنٹیرینز کی بھی ہوگی ہر قسم کی اکاؤنٹیبیلٹی کے بعد سوشل فیبرک موریلٹی کا بہتر ہوگا اس وقت موریلٹی بیسٹ آپ جو بات کر رہے ہیں وہ موریلٹی اور اپنی عزت جس شخص کو اگر اپنی عزت عزیز ہے وہ اپنی اگر عزت کو عزیز سمجھتا ہے تو وہ ریزائن کرتا ہے یہاں پر عزت بہت سیکنڈری چیز ہے ویسٹڈ انٹریس ہیں کاروباری انٹریس ہیں پاور پولٹیکس ہے ہمیں جب تک اس نہج تک پہنچنا ہے ہمارے ملک میں ڈیموکریسی کو اور ڈیموکریٹک پرنسپلز کو اگر ہم اس اس لیور پر لے آئیں تو آئم شور اور آپ کو پاکستان میں بھی مثالیں ملتی ہیں ایسے ہونروریبل لوگ ہیں جنہوں نے ریزائن کیا ہے اور کیا ہے ماضی میں از منسٹرز بھی کیا ہے فیڈرل منسٹرز بھی کیا ہے تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس کو اس کو فردر پرموٹ کریں اور انشاءاللہ there will come a time when you will be a minister you will resign ایسے ہونروریبل لوگ یو ایم ٹی میں موجود ہیں یہاں پر عزیب باجوہ صاحب ایم پی پاکستان مسلم لگنون ہم حسط موجود ہیں سینر رانوما پاکستان بیپلس پارٹی ایڈر زمان گویشی صاحب ہم حسط موجود ہیں اور جمشید اقبال چیمہ صاحب پاکستان طریقہ انصاف سے ہمارا ساتھ دے رہے ہیں یوت ہمارے ساتھ ہے کچھ قیسچنز دیتے ہیں جی السلام علیکم میرا نام وجویہ نسیم میرا قیسچن پنجاب گورمنٹ سے ہے کہ ان کا جو نعرہ تھا پہلے کہ ہر غریب کو روٹی کپڑا مکان ملے گا تو ابھی بھی روڈوں پہ بہت سارا ایسے غریب ہے جن کو صاف پانی تو دور روٹی کپڑا مکان کہاں سے ملے گا روٹی کپڑا مکان ملے گا پی پی کے راہے ہیں وہ پجاب گورمنٹ یا پی ایم ایلن کی جو پالیسی ہے یا جو ہمارا دستور ہے جو ہمارا منشور ہے پی ایم ایلن کا اس میں یہ کبھی بھی نہیں رہا لیکن یہ پیپس پارٹی کا یہ نعرہ رہا ہے جب ذلوکار لی بھٹو تھے لیکن پھر بھی آپ کو بڑا ویلیڈ ہے میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ سٹیٹ کی ہی ذمہ داری ہے کہ لوگوں کو روٹی کپڑا اور مکان دیا جانا چاہیے دنیا میں جو سب سے پہلا امرانی معایدہ ہوا وہ یہ تھا کہ حکمران جو ہے عوام کی جان اور مال کا تحفظ کرے گا اور عوام اس کو بادشاہ مانیں گے یہ تھی کسی بھی گورنمنٹ اور عوام کے درمیان منیمم معایدہ اس کے بعد جو ترقی ہوئی تو کہا گیا کہ گورنمنٹ تعلیم دے گی گورنمنٹ صحت دے گی گورنمنٹ سماجی انصاف دے گی معاشی انصاف دے گی روزگار دے گی یہ چیزیں بعد میں تیوئی اب آپ سارے لوگ یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں آپ مجھے بتائیں کہ جو جان اور مال کا تحفظ جو وزیراعظم خود چور ہے جس کا بھائی چور ہے جس کا سمدھی چور ہے جس کا داماد چور ہے جس کا بھائی چور ہے بھائی چور ہے وہ کہہ رہے ہیں ثابت نہیں ہوا کیوں کم کر رہے ہیں آپ نے جو کیا وہ وزیراعظم کیا وہ وزیراعظم کیا وہ وزیراعظم لوگوں کے مال کا تحفظ کر رہا ہے یا لوگوں کا مال چوری کر رہا ہے دوسری بات بارے سخت بات کر رہا ہے بار بار کے ثابت نہیں ہوا میرا ایک ہی سوال ہے وزیراعظم کا ہاؤس سترہ سو اکڑ پہ ہے پندرہ ہزار کنال پہ ہے تین لاکھ دو ہزار چھ سو مرلے پہ ہے وہاں آج جو سرکاری ریٹ ہے وہاں پہ جو آج ریٹ ہے مارکیٹ کا ایک سو پچیس سرب کے گھر میں جاتی عمرہ میں وزیراعظم رہتا ہے اور اس نے اس وقت بنایا تھا جب اس نے چار سو ہی کتر روپے ٹیکس دیا تھا بھائی مجھ سے کیا چاہتے ہو آپ میں کیا ثابت کروں اگر وزیراعظم کا بچہ ابھی یونیسٹی نہیں جاتا تو وہاں آدھا لندن خرید دیتا ہے تو مجھ سے کیا ثبوت آپ چاہتے ہیں میاں شریف صاحب جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ میری انیس سو بہتر میں تین کروڑ روپے کے سیل تھی اس کا مطلب ہے لاور کی غریب کمپریوں میں لے اکتے سات بھائی تھے آج میاں نواز شریف کے بھائیوں کے پاس کیا چچہزاد بھائیوں کے پاس کیا بہنوئی کے پاس کیا ایک سوال ایک سوال اگر نے کہا کہ ایک بچہ جو یونیورسٹی میں نہیں گیا تھا تو میں بڑے عدب سے یہ گزارش کروں گا چونکہ یہ صرف اور صرف یہاں جھوٹ بول رہے ہیں بختان بادی کر رہے ہیں الزام تراشی کر رہے ہیں without any evidence ایک evidence کی بات کہ میں چاہتا ہوں evidence کے ساتھ کہ جہانگیر ترین کے بیٹے علی ترین نے جو اپنے nomination papers دیئے ہیں ابھی وہ UK میں student ہے تین ارب ترے سٹھ کروڑ روپے کے اس نے assets show کیے ہیں اس بات کا جواب کون دے گا کہ اس کے پاس تین ارب ترے سٹھ کروڑ روپے سے assets show کیا ہے جی جی سن لیں اس کا جواب کیا ہے اس کا جواب یہ ہے کہ جہانگیر ترین نے پاکستان میں announce کیا کہ میری پاکستان میں ستر اوروپے کی investment ہے باپ سے بیٹے کو جائدہ convert ہوئی assets show کیا ہے سر سن لیں سر سب جہانگے بڑھ رہے ہیں سر اگر سپورٹ دینا چاہتا باپ سے بیٹے کو transfer ہوئی گورنمنٹ جو ہے یہ qualify کرے کہ جہانگیر ترین کی ستر اوروپٹی انکم حلال کی ہے یا نہیں گورنمنٹ بیٹھے وے یہ باز نہ کریں مجھ سے سوال نہ کریں باز نیزی جہانگیر ترین کی آپ نے بالکل ضرور کا روٹی کپڑا مکان پاکستان پیپلز پارٹی کا نعرہ تھا کل بھی تھا اور آج بھی ہے اور اس کی فلوسیفی عمرانی معاہدے کی بات کی چیما صاحب نے بالکل رائٹ تو لائف اور لیبیٹی آپ کی بیسک فنڈمنٹل رائٹ ہے اس کے بعد آپ کو سوشل جسٹس ملنی چاہیے ایمپلائیمنٹ ملنی چاہیے اور ہم نے جو بی آئی ایس پی پروگرام دیا جس سے ستہ لاکھ خواتین اور ان کے خاندان کو جو سیفٹی نیٹ پروگرام ہے جس کو ورلڈ بینک آئی ایم ایف دنیا کی عالمی اداروں نے بھی انڈوس کیا ہے وہ کانسپٹ یہی تھا اور وہ بینظیر کارڈ کا کانسپٹ یہ تھا کہ وہ آپ کے جو مارجنلائز سیگمنٹ آف سوسائٹی ہیں جو کہ افورڈ نہیں کر سکتے ان کو ڈیلی راشن میں ہیلتھ کیر میں اس میں وسیلہ تعلیم تھا روزگار تھا اور وہ کارڈ ٹاپ اپ ہونا تھا پی ایم ایل گورنمنٹ نے اس کو اس طریقے سے پروگرام کو نہیں چلایا جو ویجن ہے لیکن بالکل رائٹ ٹو لائف اور اس کے بعد لیکن یہ بیسک نیسیسٹیز جو ہیں پانی کی آپ نے بات کی اور یہ بہت ایمپورٹن سوال ہے دھائی سو عرب کی آرنج لائنگ بن رہی ہے سو عرب کی لاہور میٹرو ملتان اور یہ ڈیڑھ سو عرب کی بنی ہے مجھے یہ بتائیے ایک شخص جو شادرہ سے چڑے گا اور وہ گھجیو متھے پہ اترے گا بیس روپے کی ٹکٹ دے کے جس پہ دو عرب روپے پنجاب کے ٹیکس پیر کی سالانہ سبسیڈی ہے وہ رائٹ تو انجوئے کرے گا لیکن جب وہ گھجیو متھے میں اترے گا نا تو وہ گھٹا کا پانی پیے گا جب وہ شادرہ میں اترے گا تو وہ گھٹا کا پانی پیے گا اسلام علیکم سر مائی نام اس مشل تنویر اور میرا سوال آپ تینوں سے یہ ہے کہ اگر ہم پولیس کی بات کریں تو اگر پنجاب پولیس کی بات کرتے ہیں تو پی 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 اور پی ٹی آئی یہ کہتی ہے کہ وہاں پر کوئی کام نہیں ہو رہا یہ بہت بوری ہے اس طرح بھتا گھوری کرتی ہے رشوت لیتی ہے اور جب ہم جا کراچی میں دیکھیں وہاں پر پی تو آپ دیکھیں کہ بے گناہ نجیب اللہ لوگوں کا آپ کی پولیسی جو پی پی کے انڈر ہے ان کی حکومت تو وہاں کراچی میں ان کی ہے نا تو وہ لوگ ان کو مارے بے گناہوں کو ان کا پھر جب ان کی بات کریں تو پھر جو نون لیگ ہے اور جو پی ٹی آئی ہے وہ ان کے خلاف بولے لگ جاتی ہے مطلب آپ لوگ تینوں ایک دوسرے کو تینوں پارٹیز ایک دوسرے کو کریٹی سائز کرنے کے لیے جہاں پر بھی جس شو میں دیکھیں آپ لوگوں تینوں ایک دوسرے کو کریٹی سائز کرنے کے لیے بیٹھ جاتے ہیں لیکن آپ لوگ یہ نہیں کہتے کہ ہم اس کو کیسے امپروف کریں جہاں کرپشن کے بات کریں تو جب نون لیگ کی بات ہوتی ہے تو نواز شریف کے سارے چٹے بٹے کھل جاتے ہیں کہ اس نے یہ کرپشن کی ہے اس پر اتنے مطلب اتنا پیسہ اس کا ہے یہاں پر ہے وہاں پر ہے تو آسیف علی زرداری تو باقی جو دو پارٹیز ہیں وہ اس کے اوپر شر جاتی ہیں لیکن آسیف علی زرداری کو کیوں کوئی نہیں دیکھتا ہم سب جانتے ہیں کہ ان پر بھی بہت سی کرپشن کا انجام ہے اور اگر آپ کا پوائنٹ آ گیا جس طرف آپ میں نشاندہی کی ہے اس پہ چھوٹی سی ایک بات آپ کو بتاتا کہ ایک دفعہ چور پکنا گیا تھا جب وہ چور پکنا گیا تحقیقات ہو رہی تھی تو اس نے یہ کہا تھا وہ بھی چور ہے وہ بھی چور ہے اس نے اپنی بات نہیں کی تھی اس نے باقی کو چور کہا تھا اس پہ کوئی شک نہیں ہے کہ ہم اپنا جو ہے وہ اس کے اوپر گرے بان نہیں جانتے ہم دوسروں پر تنکید کرتے ہیں اگر شورٹ صاحب مجھے تینوں جواب دے دے بیٹا دیکھیں میرے دو ذمہ داری ہیں ایک یہ کہ میں سب سے پہلی ذمہ داری ہے کہ کے پی کے میں پولیس کیا کر رہی ہے میں اس کا جواب دوں میرا یہ نہیں ہے کہ میں دوسرے پر الزام دوں اور اپنا جواب نہ دوں سو کے پی کے میں پولیس کی کیا پرفارمیس ہے آپ لوگ انٹلیکچول لوگ ہیں الیٹ ہیں یہاں کے چار پرسنٹ جو لوگ ہیں ان کے پاس پروفیسنل ڈگری ہے سو آپ لوگوں کی ذمہ داری ہے کہ معاشرے میں کچھ چیزوں کو کوالیفائی کریں کوالیفائی کرنا کہ کے پی کی پولیس کیسی ہے آپ کو ضرور پتہ کرنا چاہیے اور پنجاب پولیس اگر آپ کو اچھی لگ دیو ٹھیک ہے پھر مجھے تو کوئی اطراز نہیں کے پی کے میں امنا ٹھیک کیا ہے دیکھیں چیما صاحب نے جو بات کی ہے میں اسے پارشلی اگری کروں گا جو ٹاک شوز میں آپ بات سنتے ہیں یا ہم یہاں پہ بات کر رہے ہیں دیکھیں آپ کو we are here as party representatives we are not here in individual capacity تو ہم نے اپنی پارٹی کی accountability اور اس کو defend بھی کرنا ہے کہ ہم کیا صحیح کر رہے ہیں اور کیا اگر ہم غلط کر رہے ہیں تو ہم وہ بہتر کر سکتے ہیں لیکن آپ نے دو تین باتیں بڑی اہم کی ہیں میں اس کا آپ کو شورٹ آنسر یہ دینا چاہوں گا کہ کراچی میں کوئی غلط کام ہو کراچی میں law and order improvement has been remarkable آپ دیکھیں کہ وہاں دن کی بیس بھی سلاشیں گرتی تھی آج وہاں law and order بہت بہتر ہے وہ خالی رینجرز نے نہیں کیا وہ پولیس نے بھی ساتھ کام کیا ہے آج نہیں نہیں آپ relative terms میں بات کریں ساری دنیا کہہ رہی ہے ساری agencies کہہ رہی ہے کراچی میں law and order has improved over in comparison لیکن that does not mean کہ اگر راو انوار ہے یا کوئی بھی راو انوار ہے کہیں پہ بھی ہے ہم اس کو condemn کرتے but وہاں پہ IG جو بیٹھا ہے for your kind information تو سپریم کورٹ کے appointed ہے AD خاجہ تو پولیس وہاں پہ بالکل آزاد ہے تو پولیس کی بھی responsibility ہے provincial government کی بھی responsibility ہے لیکن ہم سب کو ہر چیز کو on its own merit دیکھنا ہے اور ہم ہر چیز کو اس کے own merits پہ میں evaluate کرنا ہے اور ہم political parties کا جو responsibility ہے وہ ہمیں پوری کرنی ہے there is no cavil with that we are committed to that but the fact of the matter is ہر چیز جو میڈیا میں آتی ہے وہ سچ نہیں ہوتی ہر چیز جو آپ کے سامنے آتی ہے وہ پورا سچ نہیں ہوتا جس طریقے سے ابھی میرے دوست کہہ رہے تھے کہ پنجاب میں 16 قسم کی پولیس ہے یہ effort میاں شباہ شریف صاحب نے صرف اسی لیے کی ہے dolphin force ہے anti terrorist force ہے دوسری مجاہد force ہے کئی departmentز ہیں یہ درست ہے کافی یہ سب کے سب اسی لیے مرائے گئے ہیں کہ پاکستان میں پنجاب میں امن قائم کیا جا سکے لیکن اس کے باوجود ہمیں بہتری کی طرف زیادہ میند کرنے چاہیے بہت شکریہ آپ باجبہ صاحب ایدت جبان قریشی صاحب شکریہ صاحب شکریہ بہت شکریہ آپ آج کی پروگرام میں جشیف صاحب ناظرین آپ نے ہمارا پروگرام دیکھا ہے نتیجہ آپ کو دخص کیجئے ہم نے تینوں critical parties کی کارکردگی کے حوالے سے اور جو پاکستان مسلم لگ دون کا نریٹی بیادل ہے کے حوالے سے وہ آپ کے سامنے رکھا آج کی پروگرام سے اتنا ہی اجازت دیجئے اللہ حافظ